مولانا روم علیہ رحمہ نے بڑا کمال کا لکھا ہے فرماتے ہیں کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے سامنے کابینہ بیٹھے ہوئی ہے تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی ہے بارش برس رہی ہے سامنے جو ہے وہ عالی مشروبات پڑے ہوئے تھے بادشاہ کی کابینہ جو ہے لطفاً دوز ہو رہی تھی دور سے بادشاہ کی نظر پڑی کہ ایک فخیر جا رہا ہے بادشاہ پیچھے سے ایک سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس فخیر کو میرے پاس لے آؤں مجھے ترس آتا ہے کہ میرا مجاز بن گیا اس کی غریبی کو میں دور کروں میرا مجاز بن گیا کہ میں چاہتا ہوں اس کی غریبی کو آج دور کروں وہ سپاہی گیا جا کے کہنے لگا کہ بابا جی بادشاہ نے کہا ہے کہ تمہیں لے آئے انہوں نے پوچھا کہ کیوں میں تو ایک فخیر ہوں مجھ سے بادشاہ کو کیا غرض ہے مجھ سے بادشاہ کو ضرورت ہی کیا ہے تو وہ سپاہی کہنے لگا تمہارے تو مخدر جاگ اٹھے تمہارے تو نصیب کھل گئی بادشاہ کہتا ہے تمہاری جو ہے وہ بڑاپے پر ترس آ گیا وہ تمہاری غریبی کو دور کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے وہ تمہاری غریبی کو دور کریں وہ درویش وہ اللہ کے ولی کہنے لگیں بادشاہ کو جا کے کہہ دینا کہ اس کی امیری جو ہے اسے مبارک مجھے تو بھائی غریب ہی رہنے دے دیکھیں آپ دیکھیں فقیر جو ہے وہ پیسوں کا نار رہنا یعنی ہم سمجھتے ہیں اسے فقیر نہیں کہتے وہ بھیکاری ہوتا ہے تو پھر بھیکاری میں اور فقیر میں کیا فرق ہے بھیکاری وہ ہے جس کو زمانے نے ٹھوکر مار دیا تو پھر فقیر کون ہے فقیر وہ ہے زمانے کو جس نے ٹھوکر مارا زمانے کو جس نے ٹھوکر مارا یہ فقیری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جائے ملتی ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتی کرونوں میں کسی کسی کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے سپاہی جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا درویش وہ اللہ کے ولی وہ فقیر کہنے لگے بھائی باشا سے کہہ دینا تو میں فقیری رہنا چاہتا ہوں اس کی امیری اسے مبارک وہ سپاہی کہنے لگا دیکھئے وہ بادشاہ ہے اب اس کا مجاز بن گیا اب میں جا کے کہہ دوں تو میرا بھی سر میں ہی رہے گا اور تمہارا بھی سر میں ہی رہے گا یہ تو تمہاری نصیب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری غریبی کو دور کرے وہ درویش آئے وہ اللہ کے ولی آئے جب آئے تو باشا کہنے لگا کہ بابا میں تمہاری غریبی کو دور کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری عمر پر ترس کھا رہا ہوں وہ درویش کہنے لگے باشاہ تیری امیری تجھے مبارک میں فخیری رہنا پسند کرتا ہوں میں مجھے فخیری رہنے دے تو باشا جو ہو وہ جلال میں آ گیا باشاہوں کا اپنا مجاز ہوتا ہے یہ کیا بات ہوگی جب میں اپنے مرضی سے تیری غریبی کو دور کرنا چاہتا ہوں تو تو آگے سے تو کون ہوتا ہے کہ منع کرنے والا تو اس بابا نے جو ہے اس درویش نے جو ہے کشکول کو آگے کیا تو پھر ٹھیک ہے اس کو بھر دینا اتنا سا کشکول تھا چھوٹا سا باشا جو ہے وہ ہسنے لگا یہ کیا بات ہے دکھا دیا نا تو اپنی اوقات فخیروں کی اوقات کوئی چیز مانگ لیتا کوئی سلطنت مانگ لیتا یا پھر میری سلطنتوں میں سے آدھی سلطنتوں مجھ سے مانگ لیتا یہ بھرنا کونسی بھوئی بات ہے میرے گلے میں تو دیکھ کتنے ہیرے میں نے پین رکھے ہیں یہ ایک پھیک دوں تو تیرا کشکول جو ہے وہ بھر جائے گا درویش نے کہا تو ٹھیک ہے بھر دینا درویش نے کہا ٹھیک ہے تو پھر دینا تو اس نے نکالا جو ہے اس نے جو ہیروں کا جو مالا پہنا ہوا تھا وہ کشکول میں پھیکا وہ تو ایسے ہی ہوا اونٹ کے موں میں زیرا باشا تاج جو اتنا سا کشکول ہے گیا کہا تو دوسرا جو اس نے پہنا ہوا تھا وہ بھی ڈالا سب لوگ نکال کے ایک ایک ڈالنے لگے باشا جو کچھ بھی پہنا ہوا تھا سب نکال کے ڈال دیا وزیر خزانہ کو بلایا اب باشا کو بھی زید آگئی کہ کشکول تو اتنا ہے بھر کر ہی رہوں گا میں اسے آج وزیر خزانہ کو بلایا وزیر خزانہ آیا اس کو حکم دیا کہ جاؤ خزانے میں سے دو تین جو ہے اشرفیوں کے لٹکے لے آنا ایک ہی کافی ہے لیکن پھر بھی دو تین لے آنا جب وزیر خزانہ جو ہے اشرفیوں کا مٹکہ لے کے آیا ایک دو تین یہاں تک کہ سارا خزانہ جو ہے اس میں دال دیا لیکن پھر بھی وہ کشکول جو ہے وہ نہیں بھرا ہر کوئی جو ہے دیکھیں ہر آتے جاتے سے مت چھڑا کریں بولنے کا مطلب یہ ہے فخیروں کا اپنا مجاز ہوتا ہے وہ اس دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں وہ اس دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں فخیر وہی ہے جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے پچاس انہیں معلوم ہیں کہ پچاس ساٹھ سال کی جو زندگی ہے روکھی سوکھی یہاں گزار لو اور باقی جو کچھ بھی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی عالی شان سے اپنی زندگی کو وہاں جا کے گزارو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ فیصلے کا دن آ گیا تو حضرت میں نے دیکھا کہ مالک بن دینار اور اسی زمانے کے ایک اور بزرگ جو ہے ان کے حق میں فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو جنت میں ڈالا جائے فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دونوں بزرگوں میں سے سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے تو میں نے کیا دیکھا جو دوسرے بزرگ تھے وہ سب سے پہلے جنت میں چلے گئے مالک بن دینار جو ہے وہ بعد میں گئے حالانکہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ زیادہ معروف بزرگ تھے دوسرے بزرگ جو تھے وہ اتنے معروف نہیں تھے تو میں نے وجہ پہچھی کہ مالک بن دینار جو ہے وہ زیادہ معروف بزرگ ہیں تو وہ بعد میں جنت میں کیسے چلے گئے تو فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار کے پاس دنیا میں دو کرتے تھے اور جو دوسرے بزرگ تھے ان کے پاس دنیا میں ایک ہی کرتا تھا اس لیے حساب دینے میں دے بھی ہو گئی نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی میرے امت کے فقیر میرے امت کے امیروں سے پاس سو سال پہلے جنت میں جائیں گے دو کرتے رہنے کی وجہ سے حضرت مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ جو ہے دیری سے جنت میں داخل ہوئے حالانکہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ان کا حرام کا کرتا رہتا ہے حالانکہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے یہ تو ہم ہے ہمیں یہ خوف بھی نہیں کہ ہم نے ہمارا مال کیسے کھٹا کیا اب دیکھیں آپ اب دیکھیں آپ یہ مجھے معلوم ہے کہ میں کرتہ کیسے لیا اس گھڑی میں کتنی غریبوں کا خون شامل ہے خدا کو معلوم ہے ہماری اتنی سوچ کہاں ہم سوچتے نہیں جیسا بھی ملے تو لاؤ سب کچھ کم پڑتا ہے تو بادشاہ جو ہے وہ حیران ہوا وہ بھی کہنے لگا میں غلط آدمی سے بھر گیا بادشاہ نے ہاتھ جوڑا کہ حضور غلط ہی ہو گئی معاف کریں اس درویش نے کہا میں نے تو کچھ نہیں مانگا اگر مانگ لیتا تو تک تیرہ کیا بنتا حضور غلط ہی ہو گئی بادشاہ جو ہے وہ ہاتھ جھوڑنے لگا اس درویش نے اکاسے کو دیا وزیر خزانہ کو کہا کہ جا کے خزانے میں اُلٹ دینا جیسا کا ویسا ہو جائے گا تو سارا کچھ ویسا ہی ہو گیا تو اب بادشاہ جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا کہ حضور ایک سوال ہے ایک سوال ہے کشکول اتنا چھوٹا میرا سارا سب کچھ میرا خزانہ سب کچھ چلا گیا لیکن پھر بھی نہیں بھرا یہ ہے کیا یہ کاسا ہے کیا چیز کس چیز سے بنا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا تو بادشاہ یہ کاسا وہ ہے مولانا روم علیہ الرحمنہ نے وہ کاسے کو یہاں جو ہے وہ دل کے طرف اشارہ کیا اس درویش نے کہا بادشاہ یہ وہ کاسا ہے یہ خواہشوں کا کاسا ہے یہ وہ کشکول ہے کہ اس کو کوئی نہیں بھر سکتا آپ دیکھیں ہمارے درمیان جو ہے تیس چالیس سال پچاس سات سال کے جو کوئی بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر آواز یہ جہاں تک پہنچتی ہے یا پھر ایسا بھی ہے کہ کوئی مرنے والے سے بھی پوچھ لیں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بس ایک دو دن کے مہمان ہیں اس سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ وہ بندہ بھی کہے گا کہ میرے کچھ خواہشات ادھورے رہ گئے ہم تو غلط راستے میں بھاگنے لگے ہمارا مقصد حیات یہ نہیں مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں حقیقت جو ہے وہ دن کے طرف اشارہ کر رہے تھے یہ خواہشوں کا مراد تو دن کے تھی یہ اس کاسے کو کبھی نہیں بھرا جا سکتا اس کاسے کو کبھی نہیں بھرا جا سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبید